راجستان کے وکانیر میں چھڑکھانی کا ویروت کرنے پر مدوسودن نام کے یوبک پر سمیر زوبیر اور شہرک نام کے یوبکوں نے چاکو سے حملہ کر دیا بتایا جارہا ہے کہ سمیر زوبیر اور شہرک نام کے شخص ڈانڈیا پروگرام کے دوران لڑکیوں سے چھڑکھانی کر رہے تھے جب ان کو روکا گیا تو ڈانس کے دوران ہی مدوسودن کی آروپیوں سے بحث ہو گئی اس کے بعد آروپیوں نے اسے پروگرام سے باہر لے جا کر چاکو سے عملہ کر دیا مدوسودن کی حالت پلال گمبیر بتایا جاری جسے علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے تو وہی مدوسودن کے پریجن اسپطال پر بھی علاج کے دوران لاپروہی کا عروپ لگا رہے ہیں ہم آپ کو دو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے جو شخص زخمی ہوا ہے چاکو سے جس پر وار کیا گیا مدوسودن پر شاکو سے حملہ اس وقت وہ زندگی اور موت کے بھی جنگ لڑ رہا ہے تین حملہ ور سمیر زوبیر اور شارک درسل یہ گربہ پنڈال میں گھس کر لڑکیوں سے چھڑکانی کر رہے تھے اور اس کا ویروت مدوسودن نے کیا تھا اس کے بعد اس پر حملہ کیا گیا خوف میں ہیں گائل شکس کے پریبار کے لوگ اب اس ماملے میں کاروائی کی مانگ کر رہا ہے بھوار پوشپیندر ہمارے سمبالاتر زیادہ باتشیت کے لڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بھوار ابھی تک کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کیونکہ پریچنوں کا یہ بھی آروپے کے جس اسپطال میں علاج چل رہا ہے پیڑیت کا ان پر لاپروائی کاروپ کو لگا رہے ہیں دیکھئے افتال جو کا معاملہ ہے اس میں ایک وقتی درستاری ہو چکی ہے اور جو انہیں لوگ ہیں جن میں دو نامجد ہیں اور پاکی تین لوگ جو ہیں وہ آگیات ہیں ان کی درستاری ہونا باتشی ہے پولیس لگاتار دبیشت کے رہی ہے میں آپ کو بتایا کہ بیکانیر کے کوٹ کے چھانے لگے گئے ملائے جہاں ڈانیے کا پروگرام ہو رہا تھا یوٹیوں سے چھرچار کرتے ہو یوک وہاں گومنسر ان کو یوٹیوں سے چھرچار کرنے کے لیے مدوسودم نے روکا تھا لیکن روکنے کے دوران آپ نے جھگڑا ہو اور جھگڑے کے دوران ان لوگوں نے اس مار پیچ کی اور چکو مار دیا جس سے وہ گاہل ہو گیا اور دنبیر عوضہ میں ابھی بیکانیر کے پی بی ایم اکستان میں آئی سوارڈل سلاح چل رہا ہے اور جو دنبیت جو ہم کی بہت زیادہ خراب بتائی جائے رہی ہے دنبیر حالت میں بھرکی بتائی جائے رہا ہے موار لیکن باقی دو لوگ ابھی پولیس کی گرفت میں نہیں ہیں پولیس ان کو لے کر کیا کہہ رہی ہے اور ساتھی ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پیڑیت پریوار ہے وہ آکروشیت ہے وہ ڈرہ ہوا ہے بلکل یہ پریوار ڈرہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے حملہ کیا اس کو چاپو مارا گیا اور ابھی وہ بلکل ایسی سسن میں ہے کچھ بھی گھٹنا سنبھاؤ ہے پریوار جو پریجن ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جل سے جلد ان آروپیوں کی درستاری ہونی چاہیے کیونکہ یہ لوگ آدھتا ناپرادی بھی ہیں ان میں سے جو مکہ آروپی ہے وہ آدھتا ناپرادی ہے پہلے بھی وہ جیل جا چکا ہے ایسے میں اپراد کرنے والے لوگ آگے بھی کسی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں اس لئے پریوار بہبیت ہے سرکشہ کی مانگ کرتا ہے اور ان کی گھرستاری کی بھی مانگ کر رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کی آج ہی کچھ ہندو سمطنوں نے بھی ان کے پریجنوں سے ملاقات کی ہے اور آگے کیا رہے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فلحال جیٹی کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے جو اس کو چاکوں سے گھائل کیا گیا ہے جی بھور ذرا یہ بھی بتائیے کیونکہ لگاتار ہم اس طریقے کے ماملے دیکھ رہے ہیں راجستان سے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے باوجود جب بوال ہوتا ہے پورا ماملہ سرکیوں میں چھا جاتا ہے پھر بھی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں دراصل بھور میں آپ کے پاس اوٹنگ گی دراصل یہ مکھہ آروپی سمیر ناسا کی تصویریں جو ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں جس نے اپنے فیس بک پوست میں لکھا ہے کہ زندگی ایک ریس ہے آپ تیز نہیں بھاگو گے تو کوئی آپ کو کچل کر آگے نکل جائے گا آگے یہ لکھ رہا ہے موت پسند ہے خوف نہیں یہ سمیر ناسا یہ مکھہ آروپی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے اور سمیر کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے مدسودن کے اوپر چاکوں سے عملہ کیا ہے تین لوگ تھے سمیر اس کا دوست شاروخ اور ایک اور تیسرا شخص جسے اب کاروائی کے دائرے میں رکھا جائے گا پولیس کے اور سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی پریبار والے اس بات کو لے کر آشنگ کی تھے کہ ان کے خلاف کوئی ساجش رچی جا سکتی ہے یا کوئی ان کے ساتھ انہونی ہو سکتی ہے اس کو لے کر اب وہ پولیس سے اس ماملے میں تیزی سے کاروائی کی مانگ کر رہا ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر گروہ کے دوران چاکو سے وار کیا گیا تو کس منشا کے ساتھ چاکو وہاں پر لے کر یہ تینوں ہی شخص گئے تھے کیا پہلے سے ہی پری پلاننگ تھی کہ اس طریقے سے ہم کوئی حرکت کریں گے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آخر اس سب کے لئے ذمہ دار کون ہے کیا پولیس کا کوئی ڈڑ نہیں ہے کیا راجستان پولیس سے وہاں کے جو بدماش ہیں وہ ڈڑھتے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے پلاننگ کر کے بقاعدہ جاتے ہیں اور پھر کسی واردات کو انجام دے دیتے ہیں اور جس سمیر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے فیس بک پوسٹ سے آپ اس کے رواب کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے نوابی جھاڑ رہا ہے لکھ رہا ہے زندگی ایک ریس ہے اگر آپ تیز نہیں بھاگیں گے تو کوئی آپ کو کچل کر آگے نکل جائے گا موت پسند ہے خوف نہیں یہ سمیر نادسہ یہ مکہ آروپی اس پورے معاملے میں اور پلس لگاتار ان کے خلاف اب کاروائی کر دی ہے سمیر زبیر اور شہرک جو کہ ایک درگا پانڈال میں غسے تھے اور وہاں پر انہوں نے گربہ پانڈال کے اندر لڑکیوں سے بتتمیزی شروع کرتی چھڑکانی شروع کرتی اسی کا ویروت کیا تھا مدوسودن نے اور اس کے بعد انہیں کئی بار چاکو سے حملہ کیا گیا چھڑکانی سے روکنے پر